موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو اور کل کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی میاں محمد منشاہ چیئرمن نشاط گروپ آف انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کل ان سے ہم نے بات کی جو تھوڑا سا پاسٹ میں ان کے پرسنل جو ایکسپیرینس ہے پرسنل ان کی جو سیکسس سٹوریز ہے اور ہسٹوریکلی پاکستان کی معیشت کے کیا پرابلمز رہے ہیں یہ جو ہمارا آج کا شو ہے اس میں فوکس کریں گے جو آج کے پاکستان کے معیشت کے مسائل ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ایک انسرٹنٹی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی پولیسیز کے بارے میں اور پھر آگے وے فورڈ کیا ہے تو میاں صاحب سب سے پہلے جو موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ چیز تو اب سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام کی اگر آپ بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا اچھا ہے یہ ساکتے ہیں انہوں نے دسپلینے کے ساتھ کیا کہ موجودہ ہے اس کے بات کیا کرنا ہے یہ سب سے بہت کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ہماری اسلامباد میں ان کے پاس کوئی فنڈس نہیں ہیں. They just collect enough money to pay salaries. تو ہم لوگ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکس ہم نے بڑھانے ہیں. مگر کوئی بات نہیں کرتا کہ جو ہم نے ہمارے خرچیں کم کرنے ہیں نقصان کم کرنے ہیں اور کئی یسے ادارے ہیں جو اگر نقصان نہیں بھی کر رہے تو وہ انہوں نے ایک opportunity cost ہم لوز کر رہے ہیں. اب جا کے میں نے پرائم منیسٹرز کو کیا چکا ہوں اپنی مشرع بھی دیا ہے ہماری اچھے تعلقات رہے ہیں کہ یہ پی آئیے کچھ اس سے جان چڑھائیں آپ اور چار سو پچاس ارب روپے ہے پی آئیے کھا گئی ہے یہ سارا پیسہ جگر قریبوں پر لگایا جاتا ہے انٹرسٹرکچر پر لگایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے what we could have achieved تو مجھے یہی جواب ملا دو ہزار آٹھ میں جب میں نے چوکتو جی سے یہ بات کی تو اس نے کہا میاں صاحب اس کو مجھے ٹھیک کرنے دے تھوڑا سا تو وقار کو لائے پھر اس بات تاریخ کرمانی کو لائے کچھ لیوار نہ ہونا تھا اور اتنا آپ نے لاؤس کر لیا ہے اور اس ائرلائن کو جو بھی آتا ہے اس کو بیچتے ہیں کوئی ریسٹرکچن کرنی ہے تو جو لاؤسز آئیں گا من خود اٹھا لیں اور اس کو جانے دیں اس کے اپر جو بھی ہے یہ بہترین ائرلائن بن جائے گی جس نے وہی خرید دی یا پھر دوسری ائرلائن اوپر آ جائیں گی جیسے آ رہی ہیں ابھی ہی ریسٹری ٹریولڈ آن جنا جو نئی ائرلائن آئی ہے فلیپیس میں جب انہوں نے ائرلائن کو پرائیویٹ آئیز کیا تو فلیپین ائرلائن اوز او میجر ائرلائن یارہ مہینے مانسٹرائک رہے جب میں نے کہا نہیں وی آر گوئن ٹو سیل اٹھ کم بوٹ میں بھی وہی ہوا وہ ٹھیک ہوگی میاں صاحب بجٹ میں دو بڑے خرچیں آئیے اور آپ نے مجھے بڑی خوشی اس بات کی کہ آپ بیس چیز کی نشاندہی کرنے والوں میں شامل ہیں کہ جو اخراجات کی طرف فوکس ہمارا ہونا چاہیے اور جو ہے نہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں دو بڑے خرچیں ہیں ہمارے پاکستان میں پچاس فیصد بجٹ کا ہم کرزوں کے اوپر صرف سود کی اداگی کرتے ہیں اور باقی تقریباً چھبی ستائیس فیصد دفاع پہ جاتا ہے کہنے کو تو سولہ سترہ اٹھارہ پرسنٹ جاتا ہے بہت کچھ اور بھی خرچیں پینشنز آرہ ملاک اس میں تھوڑا سا جو اب بات ہے وہ پاکستان کی ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی طرف جا رہی ہے دو ہی سی ہیں پاکستان کے کرزے کے غیر ملکی کرزہ ہے اس کی اوپر تو ہمارے بڑے جو بائی لیٹرل پارٹنرز اور حکومت انڈیکیٹ بھی کر چکی دوسرا مسئلہ ہے دومیسٹک ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کا آل دو حکومت تو ابھی اس کی اوپر تیار نہیں ہے آپ ایک بینک کے ماشاءاللہ اونر بھی ہیں آپ کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں آپ کی کمپنیز نے خود بھی کرزے لی ہوئے ہیں آپ کی کمپنیز کرزے دیتے بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دومیسٹک ڈیٹ ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو کس صورت میں ہونی چاہیے میرا خیال میں دو جی ڈیٹ ری سٹرکچنگ ڈیمیسٹک نہیں کرنی چاہیے ہمیں انٹرس ریٹس کو نیچے لانا چاہیے وہ تب ہی آئیں گے کہ جب یہ سارا جو پرائیوٹائزیشن کرنی ہے آپ دیکھیں نا یہ آپ کی بجلی کی جو ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں اس میں کتنے لاؤسز ہیں جو ہیدر آباد سکھر کوئٹا ایون پرانٹیئر بھی وہ چوبیس پرسن صرف ریکاوری کرتی ہے اور لاہور اور اسلام وقت اس میں اتنی بڑی امپرویمنٹ کا سکوپ ہے کہ یہ جب ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا انٹرس ریٹ جو اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے وہ جگر کم ہوگا تو آپ کی ڈیٹ سرویسنگ پر بھی فرق مجھے سب وہ فیوچر میں تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج اکیس فیصد اگر یہ دس بارہ پرسنٹ پر شرح سودہ آجے تو آپ کا فرق پڑ جائے گا جو سٹوک ہمارا اتنا بڑا کھڑا ہو گیا ہے اور اس میں بینکوں نے منافع بنائے اور جائز منافع ہے آپ جب ٹی بل فلوڈ کرتے ہیں تو آپ ایک بیڈنگ ہوتی ہے اس کے طرح بینک کرزہ دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بینکوں کو تھوڑی سی شاید ہٹ لے لینے چاہیے کوئی فیس ویلیو کے اوپر کچھ کٹس لگنے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں نا ہٹ آلیڈی اس مہینے ہم نے اس بینک سے ساڑھے نو عرب روی کا ٹیکس دیا اس میں وہ سپر ٹیکس لگ گیا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں لگائی ہیں مطلب یہ ہے کہ بینکوں کو جگر آپ سٹرونگ نہیں رکھیں گے نا تو کنٹری کی اکانومی پیسے کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کے لیے آپ آئی ایم ایف ہیں یہ بار ٹھیک ہے اینا وی لاہور میں آئی ایم 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 ایف جی کر میں ناراض ہو جاؤں ہوں اور میں کہوں میں ٹیکس نہیں رہنا تو ان کا بڑا پرابہ تو چیف کمیشر الٹی یو فارق ہو جائے لنے بھی فارق تو نہیں ہوں گے بڑے اچھے بندے مگر یہ ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ دے گے بس گود ٹریٹمنٹ ایم از سے بکا ہم پیسے بھی بہت جبک راتے بڑت ایزا فیملی آلسو می فیملی سارے آ جاتے ہیں ٹیکس دینے والے تو وہ یہ نہیں بات مجھے آئے کہ میرا ہی خیال ہے کہ ہر چیز کو کٹوٹی لگانی اور کوئی نہ کوئی چیز آپ کسی سے چھوڑا لینے this we should get out of it لیکن میاں صاحب چلیں آپ اپنی دو بات کر رہے ہیں یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے ہاں ٹیکس چور ہیں لوگ جتنا ٹیکس جتنا دینا چاہیے ان کو نہیں دے لوگ نہیں دیتے اگر لوگ کہتے ہیں کہ جتنی لیکیجز ہے جتنا پوٹینشل ہے اگر ہم وہ ٹرو پوٹینشل ریلائز کر دیں تو ہمیں کسی آئے میں پروگرام کی ضرورت نہیں ہے اتنے کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ایک پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس فائلرز ہیں اس میں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ کوئی نہیں پتا کتنا ہے وہ بھی اس میں بہت کم لوگ ہیں بنگلہ دیش میں چار پرسنٹ ہے انڈیا میں وہ پانچ پرسنٹ لوگ جو ہے ٹیکس فائلرز ہیں تو اس طرف جائیں نا آپ کہ جو لوگ ٹیکس جو لوگ ٹیکس فائلرز نہیں آ رہے ہیں جو نیٹ بھی نہیں آ رہے ہیں ان کو نہیں نیٹ میں میاں صاحب پاکستان میں تیرہ ہزار نو سو اٹھاون افراد یا کمپنیاں پاکستان کا ٹوٹل انکم ٹیکس کا پجتر فیصد ٹیکس دیں آئی نو دیکھ ٹھیک اور یہ میرے خیال اس سے بڑی کوئی شرمندگی کی بات ایف بی آر کے لیے اور حکومت وقت ہوئی ہے پچھلی بھی حکومت سب اس میں شامل ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے دوسرا جو کمپننٹ ہے بڑے خرچے کا وہ دفاع کا ہے اب پاکستان ایک نیوکلیر سٹریٹ ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے جب انڈیا پاکستان میں جنگ ہو خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے تو شاید کنونشنل وار نہیں ہوگی تو کیا ہمیں اتنی بڑی ملیٹری اسٹیبلشمنٹس اتنی بڑی ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریشنلائز کرنا چاہیے وہ بھی ایک بجٹ کی اوپر بہت بڑی ایک ڈرین ہے اس کو کام کیا جا سکتا ہے میرا یہ خیال ہے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کے دیفنس ایکسپینٹ اسے ڈسپرپورشنیٹ ہے اسرائیل تائیوان اے ملکو کوئے تو کوئی Pokemon نہیں ہے تین زمن زندگیات کہ پہلےという اسے ڈرین تھے عامی اور ڈیفنس پرسی معامل کر جد rap میرا چاہیے کہ ستھ لیے کیا اگر یہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور یہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے وہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں ایک تو یہ نقصانات آپ دیکھیں نا ان ساری کمپنیوں کے ایڈ کر لیں اور جو کمپنیاں پروفٹ کر بھی رہی ہیں اب نیشنل بینک اور پاکستان ہے وہ انہوں نے سب سے بڑا شیئر اولڈر گورنمنٹ آ پاکستان ہے اس طرح یہ او جی جی سی یہ گیس کی کمپنیاں یہ ساری گورنمنٹ ہون کرتی ہیں ان سے ڈیوڈنٹ لیں اور سرکلر ڈیٹ کو تھوڑا سا ایڈیس کریں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو جس نے کہا جی یہ کرنا ہے اور پھر کر کے اور پرائمیسر کہے اے کام آج آپ نے کرنا ہے اچھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جب آپ ایکانومی کی بات کریں گر آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک سنگل بگس پرولم بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کا وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ این آرٹیکل بزرٹن بائی شاہد کاردار ایم ٹویٹی فٹم میں ہم نے جب یہ بینک پانچ پرائیوٹائز ہوئے تھے اور سریٹ بینک نے مل کے اکاون ہزار آدمیوں کو گولڈ اینڈ شیک لیا تھا کوئی نراز نہیں تھا ہر آدمی کو پورے پیسے دیکھے اور اس وقت ہماری ورلڈ بینک نے بھی مدد کی کوئی اکاون ہزار آدمی ہم نے ایک دن میں آمن کارز کھڑی تھی چندگر روڈ پر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ آدمی پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اُک ہی کام کر رہا ہے کہ وہ کراپ ایسٹیمیٹ ادھر سے ادھر دے رہا ہے پھر دیکھیں آپ کے ہاں انڈسٹری بھی اس طرح سے فلرش نہیں کر رہی سرکار بھی اگر لوگوں کو نوکریاں نہیں دیں گی یہ آپ کی ینگر سٹاپ کی پاپولیشن ہے تو پھر نوکریاں کہاں سے نکلیں گے تو بالکل نکلیں گی نوکریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سے نوکریاں بھی آئیں گی مگر جب یہ آپ کریں گے مثلا جہاں یہ پجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ سے آپ ایک لاکھ آدمی کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ ساٹھ سال کی عمر تک جو اس نے تنخواہ لینی ہے چہویس سال کے آئے تو بیس سال کے دے دے اور اس پر لون بھی ہم بینک دینے کو تیار ہیں وہ کیا کرے کہ وہ پیسے جو ان کو ملے گے وہ جا کے کوئی کاروبار کریں گے کوئی ریسٹرانٹ کو لے گا کوئی سکول کو لے گا کوئی کھر بناے گا ہمارے ہاتھ لوگ پلوٹ لے لیتے ہیں اس پر پلوٹوں پر بھی ہم کر دیں کہ وہ ٹیکس دے جب ایک دوسرے کو بیچ رہا ہے فائل نے اس نے کٹھی پلوٹوں کی اور اس کو بیچتا ہے تو وہ پوری امان پر نہیں ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کی آپ کو بھی پتا ہے انڈیا میں کیا ہے کہ اگر آپ پلوٹ بھیجتے ہیں جو کہ مارکٹ سے کم پرائس پر ریجسٹر کرتے ہیں گورنڈ کہتی ہے ہمیں دے دیں دس کیسز میں آپ کریں گے نا تو سارے صدی ہو جانگے یہ انپرڈکٹیو ورک ہے یہ پلوٹوں والا مگر یہ ہے کہ ہم یہ جو سارے پیسے فری ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو آپ پرائیوٹائز کر دیں تو پھر وہ جانا پیسے آپ کے پاس کم ہوں گے تو وہاں پر لوگوں کو انکر کریں اب مثلاً ایک عورت اس کو بیس دن لگتے ہیں تو بکاو اگوڈ گارمنڈ ورکر آپ آکے دیکھیں ہمارے ہاتھ تھاؤزنڈ آف فیمن آف ورکنگ آف ورکنگ آف فیکٹریز انہوں صرف دو مہینوں میں وہ سیکھ جاتی ہے اور ہر آدمی پیتیس چالیس ہزار عورت لے جاتی ہے اس کا اپنا موبائل فون ہے اس کی اپنے گھر میں وقت بن جاتی ہے کہ یہ کمار کے لاری ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ لوگوں کو کام کرنے دے نا چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ میاں منشا صاحب موجود ہیں بریک سے پہلے میاں صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے وہ ہے جو اتنی بڑی ہماری گرمنٹ کا جو سائز ہے اتنے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ریسورسز ڈرین کر رہے ہیں تو اس کا ایک جو سلوشن باقی دنیا میں بھی ہے کہ حکومتوں کا کام فسلیٹیٹ کرنا بزنس کرنا ان کا کام نہیں ہے اور جو بھی ادارے ہیں ہمارے ہاں بہت سی لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں اور آپ بھی ظاہر ہے کہ جو آپ کا بزنس فلرش کیا نائنٹیز میں جو پرائیوٹائزیشن کی پولیسی آئی لیکن کیا وجہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے باوجود اس کے کس سکسیسیف گورننٹس یہ دعوے بھی کرتی رہیں وہ اپنے منشور بھی لے کے آتی رہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ چیزیں پرائیوٹائز کر دیں گے لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم ایک بھی سکسیسفل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ایک بھی سمپل ہے کہ ہم نے ایک فیشن ہو گیا ہے ہر چیز کو ڈسپیوٹ کرنا ہے جو بھی سہل ہوگی کچھ تو بڑی سگنیفیکنٹ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ مثلاً سٹیل بل کی پرائیوٹائزیشن اور اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھا اور میں ہم سوری کہ کہ انہوں نے بالکل غلط ججمن دی اس وقت اور میرے پاس اس بنچ پر بھی یہ سپریم کورٹ کے ججزیں ہیں انہوں نے میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم نے کیا تھا تو میں نے کہا کہ جناب یہ بڑا ظلم کیا اپنے ملک کے ساتھ وہ بیسیکلی وہاں سے رکی جب یہ مشرف کو اٹانا چاہتے تھے اور سپریم کورٹ ججمنٹ جیس کو پرائیوٹائزیشن نہیں ہونے دینا تو وہ چیرمنٹ جو سٹیل بلز تھے غالب ان جانلوں کے جوم انہوں نے خود خط لکھا تھا کہ جی نہیں ہونے چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں اسی طرح یہ جو باقی بھی پرائیوٹائزیشن پر یہ ہے کچھ میں ایک پاکستان سٹیٹ آئل کے لیے ہم نے ایک بیڈ بنائی بڑی میں نے میند کی ہوئی ان چیزوں پر وہاں سے ملیشن کے ساتھ بنائی پیٹر ناس ان کی جو بڑی کمپنی ہے سب سے اس کے ساتھ اپنے بل کے بیڈ کر دی ساتھ سو ملین ڈالر کی اس کو بھی سی آرڈر ہو گیا تو جو بھی چیزیں پرائیوٹائزی اچھا ایک اور بڑا انٹرسیم چیز بتاؤں میں یہ ابھی بڑی ریسنٹ لی ہوئی ہے اب یہاں پر انٹرنیشنل ہوتل ہے لاہور میں ہوتا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے وہ بلڈنگ انہوں نے آپ ساروں نے جو لاہور رہتے دیکھی ہوئی اس کو انہوں نے کہا جی ہم نے بیچ رہے اور اس کی ریزر پرائیس سوہ چودہ کروڑ روپے پر کنال تھی تو میرے پاس بھی آیا تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے یہ نہیں لینی ہم نے تو میں نے نہ کر دی تو منسٹر اس وقت تھا محمد میاں سمرو اس کا مجھے فون آیا کہ میاں صاحب ہماری پرائیوٹائزی نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے اندر بیڈ ضرور کریں اور یہ کریں اور وہ کریں تو میں نے محمد میاں کو کہا کہ میں بیڈ تمہارے لیے کر دیتا ہوں وگر میں اس پرائیس سے کم کروں گا سو دیکھ تمہاری بیڈ میں یہ لگا کہ اور بھی لوگ آئے ہیں وہ ہو گئی ایک کوئی بندہ ہے جس کا نام میں ابھی نہیں میں حرف لے کے کہتا ہوں ابھی نہیں پتا وہ کون ہے اس نے سبا چودہ کروڑ جو ریزر پرائیس اس سے بھی زیادہ دے دی اس نے خرید لی دو سال پہلے اس نے پیسے بھی دے دی اب میں نے سنائے کہ یہ حکومت جب آئی ہے انہوں نے اس کی بھی ایف آئی نے انکواری کول دی ہے تو دس سو ہون جس بندے کا نام بھی بجے نے پتا میں حلف لے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کہا تھا میں نے کہا تھا یہ قیمت زیادہ ہے وہ آپ کو قیمت بھی مل گئی ہے انہوں چلن دے ہو نا دو ارب روپے کا ایک ہام ایک ہوتل نہیں بیش سکتے میاں صاحب جو پچھلی حکومت تھی پی ایم ایل این کی اس میں جو فیصلہ باد ایلیکٹر سیٹی سپلائی کامپنی اس کی پرائیوٹیزیشن کافی ایڈوانس ٹیج پچھلی میں تھا اس میں آپ بھی تھے آپ نے بھی اس میں کوئی بیڈ شورٹی کو بانڈ بھی آپ نے کوئی ارنس منی دی تھی غالباً اس میں ہم نے جب بیڈ بنائی اور میں اس کے پر بڑی مینٹ ہوئی تو فلپینز میں منیلا کی پرائیوٹیزیشن ہوئی تھی ایلیکٹر سیٹی کی اس کو میٹرو میں لینا کہتے ہیں ہم وہ فلپینز کی والوں کے پاس کہا ہے کہ یار ہم نے بتا ہو کہ اس کے بعد بھی تو بہت کام ہونا نا پرائیوٹیز ہونے کے بعد کیونے انہوں سے دعا کرنا ہے وہ ہمارے پارٹنر بن گئے اور انہوں نے بھی شیئرولڈنگ کر دی اور سی ڈی سی برٹن کی جو ہے انہوں نے بھی کر دیا کومن ویلٹ ڈیولمیٹ آثورٹی اس کو بھی انہوں نے روک دیا اب یہ کوئی نہ کوئی اور یہ تنی ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے یہاں بجلی آپ میاں ہسپٹل نہیں چلے جائے اس کو بجلی کے بل لگائی جا رہے ہیں اور وہ اردیب کی دکانوں سے ان کے بل کٹائے ہوئے اب جب وہ پیسے نہیں پورے ہوتے ہیں میاں ہسپٹل والے دے نہیں سکتے آ جاتا ہے جی پجاب گورنمنٹ کو جی ہے ہسپتال بند ہو جائے گا وہ پہ چٹ لکھ کے پہے دیتے ہیں اتنی اور بلنگ آئی ہیں اور جو ان کو بابدہ والوں کو ریٹ میرے ہوئے ہیں اپنے انٹلائیز کیلئے بجلی وہ لے رہے ہیں اور لے رہی رہے دے بھی رہے میاں صاحب اس میں غالباً اگر آپ بنا صاحب سمجھے اس پر روشنی ڈالنا یو بیل کی جب پرائیوٹائزیشن ہوئے آپ نے بڈ کیا تھا اور آپ کو شاید لینے سے رکا گیا تھا اس وقت وہ کیا واقعہ ہے وہ بھی اب لبی بات ہے اس میں کیا پڑھنا بٹ ہمیں ہارے ساتھ جاتی ہوئی تھی اس میں بھی اور سرن و پرویز میرے اسری دفتر میں آئے تھے تو کہنے کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو دو دفعہ ہماری بڈ ہوئی تو ہماری دونوں دفعہ زیادہ بٹھی پھر انہوں نے جب کہا کہ تیسری دفعہ کرنا ہے تو ہم نے کہا جی ہم نہیں بڈ کرتے جس سے جاں کیا کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے رکا بیس منٹ کی فون کال ہوئی بیس منٹ کی فون کال ہوئی اسلام بات کہ آپ کے بغیر یہ جنیون نہیں لگے گی بڈ تو آپ ضرور ہیں تو میں نے جنرل صاحب کو بیس منٹ کے فون کے بات کہا کہ سر میں نہیں جا ہوں مگر وٹیور ایپن آئیم ہیپی کہ وہ پرائیوٹائز ہو گیا اور وہ لوگ جو بینک چلا رہے ہیں ابھی بھی اچھا چلا رہے ہیں سو انڈ ایز وٹ میٹرز ابھی بینک میں بھی انہوں نے پہلے ہی فیصلہ گیا ہوا تھا یہاں سے آگے پرائیوٹائزیشن چلے گی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو بھی اگری نئی گورنمنٹ آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرائیوٹائزیشن سنجیدگی سے اور ہو سکتی ہے اور یہ سکسیسول بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیا کرنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ جو کہ نواز شریف صاحب آگے جائے واپس انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تھا تو میرا خیال میں درہا چانسے جس طرح وہی ٹیم کو واپس لے آئے چاہے بڑے ہو گئے ہیں جو بھی ہے وہ کٹھی کر لیں اور جوڈیشری کو آج جوڑے کہ جی بس اب اس کے پر سٹے آرڈر دینے بند کریں اور یہ پچانس ہزار کیسے ہیں سپریم کوٹ میں جسٹس بندیار is known to me he's a good guy مگر بات یہ ہے کہ فیصل کیوں نہیں ہوتے آزا پرسنٹ کیسوں کا فیصلہ ہوتا ہے چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد گورنمنٹ جو ہے حالی میں ایک جو سیول اور ملٹری کے عادت ہے ایک انیشیٹیف انہوں نے لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر سے جو انویسٹر ہے ان کو انکریج کریں انویسٹ کریں اور ایک نیشنل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل انہوں نے بنائی ہے اور وہ کہا ہے کہ بائے ٹوینٹی تھرٹی فائف پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا سائز ون ٹریلین ڈالر ہو جائے گا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے میاں صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد ایک تبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے کیا مسائل ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے اس پر میاں محمد منشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میاں صاحب ہم نے بات کی اس سے پہلے پریویٹیزیشن کی جو بھی ایشیوز میں ہیں حالی میں آپ نے دیکھا کہ اس گورنمنٹ نے اور اس میں جو ملیٹری ہے ایک نیشنل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بنائی ہے دی آئیڈیا بیہائنڈ اس کے انکریج کریں باہر سے دنیا کو کہ وہ ہمارے ہاں سرمایہ کاری کریں ون ونڈو آپریشن ہو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کے خود منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نہیں بھی ہوتا تو یہ ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے تو آپ نے کیا سٹڈی کیا ہے آپ سے کسی نے کنسلٹ کیا ہے یہ جو نیا ایک پلان یہ سمجھ رہے ہیں اور بائی ٹوئنٹی تھرٹی فائف ریلسٹکلی دو جو تنک کہ ہماری جو معیشت کا سائز ہے ون ٹرلین ڈالر تک ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہمارا جگر ہم اپنا آپ دیکھیں نا یہ جو جیسے میں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں ریفارمز لے کر آئیں جو ریفارمز نہیں ہے اور جو یہ فورم کر سکتا ہے انہوں نے بڑی چیزیں ریسنٹ لکھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں پانی کا نظام پانی اس ملک میں مفت ہے کسی ملک میں مفت نہیں ہے اس کی کوئی چارج لگنا چاہیے سوڑیٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیکس ہونا چاہیے وہ ٹیکسوں کو چھوڑیں اس سے آپ کی کراپس پہ ہم کم سے کم پانی استعمال کریں گے ہم نے یہاں پر کوئی کوئی لبی بات ہو جائے گی کوئی فورملز لاکے ہم نے پارمنگ کی انہوں نے کہا یہ نیر کا پانی نہ استعمال کریں اس میں بیکٹیریا بہت تو ہم نے پیوٹس لگا دی وہاں پر تو یہ جو ہے نا یہ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ خام خام ہے ہر آدمی گاڑیاں صاف کر رہے ہیں تو پھر ٹوٹی کھولی ہوئی ہے گھر میں بھی کھول کوئی اس کا چارج ہونا چاہیے یہ جو آئیڈیا گورنمنٹ کا انکریج کرنے کا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یہ جو ایک ون ونڈو آپریشن کا اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ آئے گی خاص کر کے جو گلف کنٹریز ہیں ان کو وہ ٹیپ کر رہے ہیں اس میں اگری کلچر کا بھی شعب ہے لائف سٹاک ہے مائننگ ہے منرلز ہیں تو دیو تنک کہ ریلسٹیکلی جو ہماری جو سیچویشن ہے جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان آکے انویسٹر آئیتی شروع میں ریلکٹنٹ ہوگا بٹ ایز دی مومنٹم بیلڈ اپ پیپل بلکام آپ نے ریکو ڈیک کا کیا وہ کتنا کانٹریورشل تھا we could have settled better بٹ کروا دیا نا جنہوں نے کروانا تھا تو اسی طرح جگر ہم اس کے پیچھے پڑ جائے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ کروائیں بیٹھ کے میرے صاحب پر ایک جو رولز آف وزنس بھی ہیں گورنمنٹ چلانے کا ایک آئین میں ایک طریقہ کار بھی دیا گیا جو پچھلا پیٹی آئی کے پانچ سال چار سال تقریب ان کی گورنمنٹ تھی اس میں ملٹری کی ہر سٹیج کی اوپر انوالمنٹ تھی ان کے لوگ آکے باقاعدہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا اب یہ جو کانسل بنی ہے اس میں ایگزیکٹیف کمیٹی ہو یا ایپ ایکس کمیٹی ہو یا نیچے سب سے ایپلیمنٹیشن کمیٹی ہو ہر جگہ پر ملٹری کے لوگ جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سپیشلائزیشن نہیں ہے اگر اس طرح کی انٹرونشن ہوگی یہ جو کانسل بنی ہے اچھی چیز ہے یہ ہی یہاں سے وہ رولز ہوں گے اور اپنے آپ many countries have seen کہ بہے دی آمی was ruling everything and gradually they devolve اب دیکھیں انڈونیزیا اس اکانومی is now going to overtake جرمنی اتنی بڑی اکانومی ہو جائے گی اور انہوں نے کیا کیا کہ سوارتو سکارنو مگباتی تین ملٹری رولرز کے بعد گریجولی when the civilians show good performance تو فوج جو اینہ وہ نہیں ہمارے امپیڈی میں اور انہوں نے جو اینہوں نے شوہ دی گوڈ پر فارمیس کب 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 یہ بھی جب یہ کمیٹیاں بن جائیں گی جب یہ ہو جائے گا میں نے تو بڑی اس پر دسکشن کی ہوئی ہے which i can't talk on the phone but i was very hopeful جب امران خان بھی آیا تو پیپلی جانگی ترین اسد امر these are people who i thought کہ they were کیا ہوا اس کا اٹھا کے انہوں نے دو بندوں نے اس کو اٹھا کے تو بیریل کر دیا ہم اسی چکر میں پڑے رہے اس کے بعد تو یہ ہے کہ یہ انہیں کو سب کچھ ہو جائے گا اور تھوڑا سا احمد کرو یہ نویلوکیٹ یہ ایپل کا جو بانی تھا جس نے بنایا ایپل سرین ایمیگرینٹ کا بیٹا تھا وہ اور تین سو بلین ڈالر کی کمپنی ہوگی تھی جب وہ مرہ ایٹی ہے جب 56 تو کوئی لوک بندہ یہاں بھی نکل سکتا ہے کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں گی سارا کھوڑ لے ٹورزم کھوڑ لے پیپل شوڑ گو ٹو ہنزا ڈیریک فلائٹس ڈبائی ٹو ہنزا گلگات آل ڈیس پلیسز ریلیجیس ٹورزم is a very big deal جب یہ کبھی کبھی انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو یہاں چپنے ختم ہو جاتی ہیں لاور شہر میں تو وہ اتنی زیادہ پوٹینشل ہے آپس میں یہ چیزوں کرنے کا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی انڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے پھر بریک پہ ہم نے جانا ہے ہم دنیا میں پہلے نمبر میں ملک ہیں سب سے زیادہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام لے چکے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ ایک اشاریہ دو ارب گالر کی نئی کسٹ منٹ ہے جو بھی الیکشن کے بعد آتے ہیں جو بھی یہی کرنٹ لوٹ ہوگی نہ انہوں نے ہی کرنا ہے جو بھی اگزیسٹنگ ہے آپ کو لگتا ہے کوئی وے فوروڈ ہے ہمارے پاس کے آئی ایم ایف سے جان چھونا ہے ہم بالکل ہے جے اگر ہم نے جو میں نے ریفرمز آپ کے کل بھی ڈسکس کیا اور آج بھی کار رہا ہوں یہ کر دے تو یہ آہستہ آہستہ سارا محول چینج ہو جائے گا اس طرح ایسی طرح ریجنل ٹریڈ پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ افغانستان قابل پہنٹی چھتی سمیٹ بندہ پہنچ جاتا ہے تاشکاند ایک گھنٹہ چالی سمیٹ جتنا کراچی ہے کیونکہ سارا آل جوز کنٹریز آلینڈ لکھ ایتھ یو جی ریسورس ایف ٹرانسپورٹ کن سٹارٹ فرم کراچی پورٹ یا گوادر پورٹ تو اس میں وہاں سے وہ پاکستان آ سکتے اور فور ہی آ سکتی ہے کیونکہ ہمارا جو پرابلم یہ نہیں کہ باہر سے کمپنی آئے اس کے بورڈ کے جو میمبرز بھی ہیں اس کی بھی سیکیورٹی کلیرنس چاہیے ہوتی ہے اور اس میں بھی دو دو سال سام ٹائمز لگاتے ہیں آپ نے خود بھی کئی دفعہ یہ چیز سفر کی ہوگی تو کیسے ہم ایف ڈی آئی کو انکرش کریں اور کیسے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ہلفل ہو سکتے ہیں یہ آپ نے بڑی ریلیمنٹ بات کی ہے دیکھیں ایک سپورٹ صرف کرنے سے ہمارے فورن ایشنج ریزاروز نہیں پڑھ جاؤ سکتے ہیں انڈیا نے یہی تو کیا ہے کہ ہمارے سے ان کے تین گناہ ریزارو ہوتے تھے اب ان کے ستر گناہ ہو گئے بیکاوز ایف ڈی آئی آئی ہے اب یہ بلیک راک ایچ فنڈ نے سو بلین انڈیا میں کمٹ کی ہے چالیس لگا بھی دیا ہے پرنس سلمان اور سعودی ریبیا اس انویسٹیٹ سیون این آب بلین ڈالرز ان امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز میں رکھا دیئے تو جب آپ کھولیں گے یہ ساری چیزیں تو یہ سارے جو پہلے یہاں آ رہے تھے یہ پھر آئیں گے ہمارے انٹرمیسک کو ہم نے بگا دیا سنگاپور کا جو ہمارے انٹرین اور جا رہا ہے نورویجین فنڈ is one of biggest انویسٹرز in the world بندیل گئے خاص طور پچھلے ایک سال سے ڈیویڈنز جو کمپنیاں باہر کی پاکستان میں کام کرے اپنا منافع باہر نہیں لے کے جا سکتی اور ساتھ ہی ڈالر کی ویلیو ایسے وہ چینج ہو رہی ہے ان کا ڈالر میں روپے بالکل جو مقابلے کی وجہ سے وہ ان کا منافع ہی ختم ہو رہا ہے تو یہ جو ہم نے ایک trust deficit create کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ ہم ختم کر پائیں گے trust deficit خاص طور پر اور پھر وہ جب وہ ختم ہوگا تو پھر یہ دوبارہ یہ لوگ باہر سے پاکستان آئیں گے اور پیسے لگے you are right there is a problem of trust deficit but اس کو ہمیں gradually build up کرنا پڑے گا میں نے وہ وقت بھی دیکھے ہوئے جب انڈیا کی کمپنیوں میں لوگ invest نہیں کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کی کمپنیوں میں کرنا چاہتے تھے ایک دور میں شکاگو گیا with a group of investors تو جب ہم اندر ہی گھسیں تو انہوں نے کہا آپ انڈیا سے آئے ہوئے تو please don't come here ہم نے جب کہا جی ہم پاکستان سے ہیں to be were received تو انہوں نے کہا یہ کون سا سال تھا میاں صاحب یہ کوئی 95 96 اور اس کے بعد ہماری تاریخ بدھا آپ تو بالکل وہ وقت دیکھا ہوا لیلی نے آپ تو دیکھے نا کہ بھارتی وزریعظم نے وہاں کا وزیٹ کیا اور کیسے ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا تو فوکس کریں گے ریجنل ٹریڈ کے اوپر بھی کیونکہ میاں صاحب is one of those people in پاکستان who advocates ریجنل ٹریڈ اور also ٹریڈ with انڈیا تو کیا موجودہ صورتحال میں یہ possible ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں بریک کے بعد ایک تبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمد منشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میاں صاحب آپ ریجنل ٹریڈ پہ بلیف کرتے ہیں آپ بلیف کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ہمارے پولٹیکل ایشیوز بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں بلکہ یہی ویو ہے کہ آپ ان چیزوں کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے بلکہ یہی ویو ہے یہی ویو ہے جو ہمارے ایکنومک پرابلمز ہیں کہ ہمیں جو پولٹیکل ایشیوز ہیں ان کو ڈیل لنک کرنا ہے ویڈ ٹریڈ ویڈ ٹریڈ ویڈ ٹریڈ جو بھی ہمارے ایشیوز ہیں ویڈ ٹریڈ ستیل ویڈ ٹریڈ ستیل ویڈ ٹریڈ ٹریڈ ملکوں نے جھگلے دال کے بیٹھے ہوئے اس سے کشمیر بھیل جائے گا ہم اپنا سٹانس رکھیں انڈیا زیادتی کر رہی ہے اگری with you but let's do ٹریڈ let people کم ادھر سے ادھر تو وہ ہمارا پونٹر بھی زیادہ سمجھے گے لیکن انڈیا اب جو بھی شعبہ ہو وہ بہت آگے نکل گئے ہیں آئی ٹی اگری کلچر انڈیسٹری سب کچھ اور بڑا ملک بھی ہے دو جو تنک کہ اگر ہم ان کے ساتھ واقعی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمیں کو اس کا فائدہ ہوگا یا انڈیا جو ہے وہ تو ڈومینٹ کر جائے گا یا اس کی پارے کوئی کسی کو ڈومینٹ نہیں کر سکتا that's what I was saying about Mexico and America کوئی نہ کوئی ہمیں فائدے ہوں گے کوئی میرے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں مگر میں آپ کو چھوٹا سا انسیٹم بناتا ہے سو سال ہو گئے فنلینڈ کو ازادی لیے ہوئے روس سے اور جب وہ سب کچھ ٹھیک ٹاک ہو گیا نورویج سے ان کا ٹھیک ہو گیا ڈسپیوٹ ہے تو نورویجیلز ونڈے کیم ان کا یہ جو پاہاڑ ہیں یہ آپ لے لیں اب یورپین یونین میں ہم سب ہیں ویزا ریلونٹ ٹوڈے کہ ہماری بھی فوجیں پیچھے آئیں ان کے بھی آئیں ویزے دے دیں ادھر سے لوگ ادھر جائیں تو اس سے محول بنے گا کوئی انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جگہ نیویجیلز پلان یہ تھا کہ جو کشمیر ان کے پاس ہے وہ ادھر رہے اور جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہ ہم رکھیں جو برادر پلان تو یہی تھا تو آپ سمجھتے ہیں یہی ایک سلوشن ہے کیونکہ اور پھر اگر لیٹس اے فار در ٹائم یہ ہنگا ہم بورڈرز کو بھول بھی جائیں آپ جو بات کرتے ہیں کہ تری سینٹرز ہیں گروت کے جہاں پہ پاکستان ہے ایسٹ ویسٹ اور ہر طرف تو یہ جو تری سینٹرز آف گروت ہیں ہم اسے کیوں بینفٹ نہیں لے پا رہے ہیں ہم ہر دفعہ پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں پریکٹیکالیٹی کی آپ کے پاس دو مواقع دوہزار چودہ میں آپ کی ٹریٹ کھولنے کے قریب تھی ابھی پھر دوہزار اکیس میں آپ کو موقع ملے پھر آپ نہیں کر سکے کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں بس یہ جو میں نے پہلے بھی بات کیا کہ نلائک لوگ بہت ہیں یہاں پر ویری سٹرونگ پیپل ہم کم ٹو می اندیس اٹھ کے جی اس کو کریں اب ختم کریں مگر اسی طرح افغانستان کا بھی جب یہ ابھی ریسنٹلی بڑا کرائسز ہوا ہمارا سارا کولا افغانستان سے آ رہا ہے کورٹن بھی آ رہی ہے میری اسی طرح افغانستان بھی بڑے اچھے تعلقاتے ہیں جب میں نے جانا اس کے گھر میں رہتا تھا کہتا ہماری کورٹن بہت پسی پڑی ہے لے لیں آپ what role you can play between India and Pakistan to normalize the relations I don't know but I think we can make a bridge between their industries and our industries potential کتنا ہے do you think اگر trade دونوں ملکوں کے دربیان اوپن ہوتی ہے اب بھی ہو رہی ہے وایا دبائی اور انگر چینل لیکن ایکچل پوٹنشل اگر تو واقعی بورڈر اوپن کر دیے جائیں تو سکسٹی فائی پرسنٹ آفار ٹریڈ تل نائنٹین سکسٹی فائی بورڈ وزمت انڈیا اتنا پوٹنشل ہے اس کے اوپر جگر وہ ہمیں ادھر سے انہوں نے فیکٹرین لکھائی ہوئے ہیں سیڈز کی مونسنٹو وغیرہ نے یہ کون ہوگا نہ ہے یہ کر رہے ہیں اگریکلچر کی یلڈ ہیں اور جو انڈیا پنجاب ہے وہ تو بہت اچھا تہہ کہ یہ ہو جائے بیکن ان کی قلی بہت بہتری ہے آپ کی خیال میں ابھی الیکشنز تو پاکستان میں اگر ہو جاتے ہیں اوکست میں اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے پھر اکتوبا نومبر میں الیکشنز ہو جاتی ہے انڈیا میں بھی الیکشنز ہونے والے ہیں تو اولی پاسیبلیٹی کب ہو سکتی ہے کیریئٹ بیتون انڈیا اور پاکستان تو نوملائز دی ریلیشنز اٹلیس دیٹریاد ریلیشنز ای تک ویالسو آنسو ایڈیوالی دوستان ہمارے پرانے جس سے پہلے باتیں کرتے تھے اور ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہی ہیں اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ اب میں خیال خود ایک جاتے ہوئے سوال آپ سے ضرور پوچھتا ہے دو کہ اب ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے تو اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بھی ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوں گے ہمیں شاید ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی بھی ضرورت پڑے گی لوگ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کی بھی بات کرتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے جہاں ہم نے یہ ریفارم سے آرے نہ کی ہے جو گورمنٹ کا جو سائز ہے جو پرابیٹیزیشن ہے جو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کیے ہیں بلکل ہو سکتا ہے جو پرابیٹیزیشن ہے جو پرابیٹیزیشن ہے جو پرابیٹیزیشن ہے وہ سارے پوٹینچل انویسٹر ہیں یہاں پر تو یہ چیزیں ایک دو بھی نکل آئیں بڑھیں حکومت سٹیٹ آف ڈنائل میں کیوں ہے وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیوالیاں نہیں ہونے دیں گے کام بھی نہیں کچھ کرتے اس سائیڈ پر جو اسلاحات کرنی ہے اور کہتے ہیں دیوالیاں بھی نہیں ہوں گے یہ ان کے اندر ایلوجن اتنی کیوں ہیں دار صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جی آئی ایم ایف بھی ہو جائے اور یہ کام بھی چلتے رہے تو یہ کہنا ایلوجن میں کئی دفعہ کئی ایلوجن بھی اچھی ہوتی ہے تو لیٹ دیم ڈو ایٹ بٹ اصل کام اس کی پیچھے ہے کمپلیسنٹ جو ہے نا ہمیں نہیں ہونا تو بہت شکریہ میاں محمد بنشاہ صاحب آپ نے بڑا ان ڈیپٹ ایک تو اپنا پرسنل جو سکس سٹوری ہے اور ادروائز جو پاکستان کی معیشت کے مسائل ہیں اور جو وے فورڈ ہے وہ بھی آپ نے بتایا ہے پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ